بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر ایک سو چونسٹھ ہے جس میں پروزگاہ جو ہے اشارت فرما رہا ہے وَا رُسَلًا قَدْ قَسَسْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسَلًا لَمْ نَقْسُسْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُنسَى تَقْلِيمًا تیکھی الگ سے جناب موسیٰ کے تذکرہ کیا جا رہا ہے ترجمہ یہ ہے کہ کچھ رسول ایسے ہیں کچھ ایسے افراد ہیں کچھ ایسے رسول ہیں رسولاں کچھ ایسے رسول ہیں جن کے قصے ہم آپ سے بیان کر چکے ہیں اور کچھ رسول ایسے ہیں جن کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا ہے اور اللہ نے موسیٰ سے باقاعدہ گفتگو کی یعنی قریم اللہ بنایا ہے تو باق غور کریں کہ یہاں پر اللہ نے دو طرح کے انبیاء کے تذکرہ کیا ہے کچھ ایسے ہیں جن کا قصہ جن کا واقعہ جو ہے تمہارے لی ہم نے ذکر کیا ہے کچھ ایسے ہیں جن کا واقعہ جن کا قصہ جو ہے تم پر ذکر نہیں کیا ہے تو باق غور کریں کہ ملت اسلامیہ میں تمام انبیاء کی تعداد میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ تعداد ایک طرف صرف تین سو تیرہ بتائی گئی ہے اور دوسری طرف جو ہے چودہ لاکھ چوبیس ہزار ہے نا اور لیکن مشہور روایات کی بنا پر کہ ان کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار بتائی گئی ہے تو انبیاء کی تعداد میں بہرحال جو اختلاف ہے لیکن مسلمات میں سے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں جو جناب آدم سے لیکن جناب خاتم تک خیداد کا راستہ لکھانے کے لیے یہاں پر آئے تھے زمین پر اور اس کے بعد آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال جو ہے یعنی آخری نبی بنایا گیا اور انہوں نے باقادر مولا اکناسی ہی جملہ کہا ہے کی یا علی انتا منی بمنزلت حارون من موسیٰ اِلَّا اَنَّهُ لَا نَوِيَ بَعْدِي یعنی اے علی تمہاری میری نسبت جی حارون و موسیٰ جیسی ہے اب مولا نبی فرمانا جا رہے ہیں مگر فرق اطلاع ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو بس یہاں رکھیں نبی نے آخری نبوت کا یعنی سلسلہ جو جو برقلار ہے اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اب امامت کے ذریعے تمام ہدایت کا راستہ ہم باغ ہوگا اسی لئے بارہ امام جو جانشین رسول ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے تو مومن اسی کہتے ہیں جو ایک لاکھ چوبیس آر انبیاء کو مانے اور بارہ اماموں کو مانے بہرحال جو ہے یعنی معصومین اہلِ بیعت کو ماننا بہرحال ضروری ہے اب اب اس میں غور کریں گے کہ آخر پروادگاہ جو ہے متوجہ کر رہا ہے اس میں اور اس اجمال و ابحام میں جو ہے بہت زیادہ معنویت پائی جاتی ہے اور اس سے بے شمار اے درادات کے جواب بھی دیئے سکتے ہیں جن میں سے ایک اے بھی ہے کہ سارے انبیاء مشرق میں ہی کیوں آئے ہیں اور مغرب کو ان سے کیوں محروم رکھا گیا ہے اور پھر مغرب پر خدا کی حجت کس طرح تمام ہوئی ہے ان دونوں باتوں کا جواب اس ایک فطرے میں ہے کہ ہم نے بہت سے رسولوں کا تذکرات نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ سب مغرب کے رسول ہو یا وہ بھی مشرق کے رہنے والے ہو اور ان کے نمائندے جو ہے اتمام خجت کے لیے مغرب کی طرف گئے ہوئے ہو میں رہا جہاں یعنی ایسا ہوتا نا کہ کچھ لوگ کے اپنا نمائندہ پھیج دیتے ہیں جیسے یعنی ہر زمانے میں ہوتا رہا یعنی عیسیٰ کے زمانے بھی یہی سلسلہ تھا اور جب تک مکمل تفصیل موجود نہیں ہے اس قسم کے سوالات اٹھانے کا کوئی حق بھی نہیں ہے اور کوئی فائدہ بھی نظر نہیں یہ بیت بہرہا جہاں مسلمات میں سے ہے خدا زمین کو خجت سے خالی نہیں چھوڑتکتا چاہے وہ نبی کے ذریعے ہو یا رسول کے ذریعے ہو اور یا کتاب و شریعت یا ہدایت کا کوئی دوسرا طریقہ اور راستہ ہو تو بہرحال جہیں بہرحال جہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہدایت کا راستہ ہموار کرتے ہیں اب تمہارا کام ہے تمہیں ذمہ داریتوں شکرہ نعمت کرتے ہو یا کفرانے نعمت کرتے ہو تو بہرحال جہیں یہ سلسلہ جہیں جو پروڑگار جہیں بیان کرنے چاہتا ہے کچھ نبیوں کا تذکرہ ہوا ہے کچھ نبیوں کا تذکرہ نہیں ہوا ہے تو اب ہمیں سوئنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پروڑگار نے موسیٰ علیہ السلام کو کھر جہیں تذکرہ نہیں علیہ السلام سے خدا کر کے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے بات کی ہے اور صحیح طرح کے زواز کی ہے مکمل یقین سے یہ کہا سکتا ہے تکلیمہ تکلیمہ بہرحال یہاں پہ بتانے چاہا ہے زور دینا چاہا ہے تعقید کیا جاتا ہے کہ ہاں اللہ نے موسیٰ سے باتیں کی اللہ نے موسیٰ سے گفتو کی ہے تو اب اس میں جب اللہ نے گفتو کی ہے تو اب اس میں جہیں اللہ نے جو موسیٰ سے باقاعدہ گفتو کی ہے تو اب جنابِ موسیٰ علیہ السلام جو کی کوہ تیر طور پر گئے تھے کوہ تیر طور پر جب گئے تھے تو اس کے بعد جہیں اللہ نے یہی کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو کہا کہ میرے ہاتھ میں وہ چیز ہے جس کے اوپر ہم ٹیک لگاتے ہیں جس سے ہم بکریوں کو حق آتے ہیں پتے توڑتے ہیں اور دوسرے بھی کام کرتے ہیں تو اللہ نے جہیں بہرحال کہا اس کو پھیکو اب جیسے پھیکا وہ ازدہہ بن گیا کہا پکڑو اب پکڑ لیا تو وہ اسہ بن گیا تو اسہ کے بعد پرودگار نے سوال کیا تھا اب اس کے بعد پہ یادِ بیہدہ کی بات آئی جو ہاتھ نکالا جیسے نکالا سامنے رکھا دیکھ روشنی ساتھ پر ہوئی یہ دو موجزہ دیکھا جہیں پرودگار نے فیرعون کے دربانے بھیجا اور یہی کہا کہ از ہوا الہ فیرعون انہو تقا جاؤ تم دونوں فیرعون کی جانب وہ تغیانی کر رہا ہے وہ سرکشی کر رہا ہے اس کی یعنی جا کر ہدایت کرو جانب موسیٰ علیہ السلام جہیں حارون کے ساتھ جہیں گئے تھے اور بہرحال جہیں وہ پورا واقعہ جس کا تذکرہ کرنا یعنی واقعہ وقت جہیں نہیں ہے پھر انشاءاللہ آگے جہیں کتھو کی جائے گی تو بہرحال جہیں پورا دگار یہاں بتانا چاہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی یعنی وہی نازل ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی بھی جہیں پورا دگار نے مدد کی ہے تو اب اس میں جہیں ہمیں غورت خوش کرنا چاہیے کس طرح ہمیں زندگی بزر کرنی ہے تو سب سے اہم مسئلہ ہے کہ ایک لاکھ چوہ بیسار انبیاء پر ایمان لانا ہے بارہ ایماموں پر ایمان لانا ہے اور وہی مسئلہ ہے جو نبی سے پرودگاہ نے کہا قل لا اصل کم علیہ اجران اللہ المودددار پھر قربہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ ہمیں عجل ساتھ نہیں چاہیے سوائے مودددے قربہ کے انہیں قرابتداروں کی محبت آئیے مند کے باردہ ہے محمود دعاقہ پرودگار ہمیں اس راستے پر جس میں تریم عزی شاہ میں نحال ہو جائے امام کے آوان اصلاح شماع فرما امام کے دو میرے